موسیقی 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 انشاءاللہ اکاتھ مہینے میں دوڑیں گے دوڑ کے لئے تیار کر رہے ہیں ہمارے راجو بھائی اور یہ جتنے بھی قبوتر اس کے اندر لال بند کا سیٹ الگ ہے اور نیلوں کا سیٹ الگ ہے یہ جنوری میں میرے شاہد جنوری میں قبوتر دوڑیں گے یہ تو آپ کو انشاءاللہ ابھی مہینوں تو مہینے بھی جماع بندی میں لگے ہوئے قبوتر پورے گھر پٹھے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے گھر پٹھے یہ تو یہ ہمارے راجو بھائی کی مہینے تھے اور ہمارے راجو بھائی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں راجو بھائی کے اسطاد بھی بٹھے ہوئے اسطاد ہاں بٹھے ہوئے ہمارے راجو بھائی کے یہ ہمارے ونکڑنا اور ساتھ میں اسطاد بٹھے ہوئے ہمارے تو راجو بھائی آپ سے پوچھنا آئے تھا راجو بھائی یہ نیا سٹھی آپ پہلے جمع کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کبوتر اس سے پہلے بھی جمع کر رہا تھا ڈوبیس دیور سو ڈوڑھ رہے تھے جو بڑا چار پانچ کلومیٹر جا کے آتے تھے جی جی چار پانچ موہ مارتے تھے لوگوں ہم نائن اشتہم سٹھ کر ایک دو سو پیس کبودہ رہے ہیں جی جی سو پیس کبودہ رہے ہیں ڈوبیس کبودہ رہے ہیں ہمارے کو دوڑھانے کا ہمارے کو ہمارے کو دوڑھائیں گے اس کے بعد آپ کو فیر بلائیں گے پھر ٹوٹپ میں دنائیں گے تو راجو بھائی آپ کے آس پاس میں اطراف میں ہے تو آپ کے استاد کون کون ہے راجو بھائی اب یہ شوق کس کے ہاتھ پر سکے آپ یہ شوق یہ شوق ہے راجو بھائی پوچھنا یہ تھا یہ شوق یہ آپ کو پہلے سے ہے یا آپ کو مطلب آپ کو پڑا سے شوق ہے آپ کے والد والد کے ٹائم سے شوق ہے میرے شوق نہیں ہے ایک بیس پچیسہ سے شوق ہے میرے کو کبوتر دھوڑنے کی بہت شوق کر دوں میں جی یعنی کہ آپ کے بھائی یعنی دوسرے گھر پر کسی دوسرے کو شوق نہیں ہے جی 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 تو یہ خالی آپ کو تکڑی کا شوق ہے جوڑے اڑھوں گا بھی شوق تکڑی کیا ہے دھوڑنے کے حصے شوق کریں جوڑے دکھا ہوں آپ تو آپ یہ جتنے نہیں بھی کبوتر یہ جو جمع کریں آپ یہ کبوتر یہ کبوتر آپ کے گھر کے ہے یا باہر سے جمع بندی ہوئی سے ایک چار بھائی ہڑنے کے باہر کے آہاں گھر پٹھے آنویشہ گھر پٹھے دھوڑا ہوں گا بھائی اور آپ بھنگڑنا آپ کے شاگرد ہے شاید آپ کے راجو نامارے بھائی کے بارے میں کچھ ہے تو یہ کب سے شوق پڑا ہمارے راجو بھائی کو اور لال بند نیلیج پالنا بلکے شوق کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ بھی نہیں کابرے اوبرے پالنے کی شوق نہیں ہے لال بنا ہے اور اس سے پہلے بھی دھوڑا ہے یہاں سے جی جی سمت بھائی اگرہ دے کے سب سوٹی کا دے کے سو بھی ہے جی جی سمت بھائی کون ہیدر آباد کے کوئی دوسرے ہمارے دوستانی میں دیئے سوئے گابوتر جی جی سمت بھائی چلی دیکھتے آپ کو میں آپ کو سب سے ملاتا ہوں آپ کو آج ہمارے راجو بھائی کے ہاں آج سنڈے ہے تو تقریباً ما شااللہ بہت سارے شوقین جمع ہیں میں آپ کو سب سے تعریف کراتا ہوں ہمارے راجو بھائی کے ذریعے راجو بھائی ذرا یہ کون کون شوقین آئے آپ کے پاس ذرا تعریف کرانا تھا آپ ہمارے جیا بھائی کے بابان آئے ان کے بھائی باتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہمارے راجو بھائی ملنے کے لیے سب شوقین جمع ہوئے ہیں ہمارے بھائی جیا بھائی کے دارند بھائی جیا بھائی کے چلائے کے رہن کے ہمارے دنسگان میں دھول پٹھ کے نوگوں کے بیٹے ہیں مہمارے منا بھائی ہے تارہ کٹے چھوڑا تے کبوتر سمپت بھائی کو ہیدر آباد میں کونے پچاند ہے ہمارے سمپت بھائی کو ماشاء اللہ ہمارے منڈی بازوں سمپت بھائی کو ہدار پچاند ہے ہدر آباد میں جی ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شوقن ہے اور بہت اچھا کلیکشن جمع کرے جیسا کہ اب بھی آپ تھوڑی در پہلے سنے یہ ہمارے راجو بھائی اور راجو بھائی کے بھائی کو دونوں کو شوق تھا میں راجو بھائی کے بھائی سے بھی آپ کو ملاتا ہوں ابھی جی راجو بھائی اور بھائی کی بھوچ ہو گیا کبو در کبھی نہیں ہے جب میں نے اس دیکھ لے تھا پورے کبو در ماشاءاللہ راجو بھائی آپ کو کب سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے راجو بھائی کے بھائی ہے رامچران بھائی رامچران بھائی آپ کو کب سے شوق ہے رامچران بھائی آپ کو تو دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ شوق ہے سمجھے دونوں بھائیوں کو تو شروع سے شوق کرتے اور آپ دیکھ سکتے دونوں بھائیوں کا محنت دیکھ سکتے آپ یہ کلیکشن دیکھ سکتے آپ جیسا کہ ابھی تو بہت سارے دھاولوں میں کبوتر بند ہے یہ پوری جماع بندی چل رہی ہے بھی یہ جتی بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ جماع بندی چل رہی ہے بھی تو یہ بھی جنوری میں جنوری فیبروری میں ہمارے راجو بھائی دوڑ بتائیں گے کبوتروں کی یہ جتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ جو لڑکا ہے جو ہمارے راجو بھائی کے یہاں پورا تیک کرتا ہے سب جتا بھی کبوتروں کو تیک کرنا ہے سب یہ لڑکے کے ہاتھ میں یہ لڑکا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 اور ریل ایک سٹ لگے سے بھوری ماشاء اللہ آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں پورے تامڑوں کا سٹ اپ ہے یہ پورے جیتے بھی پورے تامڑے اس میں تامڑا خلنجا بھی ہے ساٹینٹ بھی ہے امیرے بھی ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شراجی بھی ہے ہاں پر ایک لالکن شراجی ماشاء اللہ دیکھئے تامڑی دیکھئے میری تامڑی یہ بہت خوبصورت کبودری ہے ماشاء اللہ کبودروں کا کلر دیکھئے آپ کلر والے گلے کا کلر دیکھئے کبودروں کا کیسے خوبصورت ہے ماشاء اللہ پورے ایک زرت شراجی بھی یہاں پر گلیر زرت شراجی بھی ہے بھی اور ہمارے راجو بھی اب بھی کبودری بتایا رکل میں آپ کو بتاتا ہوں جی راجل بھی ہاں کوپیہ ڈا ہے اس آنکی اللہ تھ 때문에 کھرگوش آنکھ k comfort شراجی ہر گلینا دبعیر ہے گل کیا کبودروں کا ہے اس کا کبودر بنے significant relationship یہ خال کا پتری ہے یہ منتانی خال ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زورت کا پتری ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کا پتری ہے چلی ہمارے راجو بھائی کا دوسرا سیٹ اپ دیکھتے ہیں چلی ہی جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سیٹ اپ میں آگئے ہمارے راجو بھائی کے یہ ہمارے راجو بھائی کا ٹوٹل نیلوں کا سیٹ اپ ہے اور راجو بھائی آپ کو نیلے بتائیں گے ان کے گھر کی بریڈ بتائیں گے جی راجو بھائی چلی ہمارے راجو بھائی 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 اور دوسرا ہی کا اپنا دیکھا ہوں گا جی راجو بھائی یہ بھائی بھائی چھوٹی دیکھو چھوٹی بھائی 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 دوسرا ہی یہ بھی ہیدر آبادی نسل ہے اور اس کا کھٹی آگیاں بھائی 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 دوسرا ہی پرانا گھوٹر ہے پرانا گھوٹر ہے دوسرا ہی دوسرا ہی بھائی میں بھانی چشوٹ دوسرا مطلب یہ پہلے جو پرانے لوگ شوق کرتے تھے وہ ٹائم کے نیلے آج کے جو نیلے ہے جو پیچھے دیکھا ہوں گا آپ کو دیکھا ہوں گا جی راجو بھئی آج کل ساپ گلے کے کپوٹر جو باہر دوسرے شہروں سے جو لوگ ڈیمانڈ جزاج کر رہے ہیں کپوٹر ہم کو ساپ گلے کا چاہیے مطلعہ وہ یہی نسل ہے سمجھے کند آکے کر کے گلے پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے راجو بھائی ابھی تھوڑی در پر ایک ببرا بتایا تھا جو کہ ہرے گلے کا پرانے نسلوں کا تھا ابھی جو بتایا آپ کو ببرا یہ نئے نسلوں میں کا کبوتر ہے اور آپ اور کبوتر بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وائٹ کبوتر لگ رہا ہے تو بلکل ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر ہے ماشاءاللہ آیدر آباد کے باہر جو کی دوسرے شہروں میں سے چاندنا کہتے ہیں چاندنا سندوہ کھہرا کہتے ہیں تو ہمارے یہاں جوابی پر خلنجا کہتے ہیں ہمارے آیدر آباد میں سے بہت خوبصورت بہت خوبصورت کبوتر ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 鐵 لٹا کے پٹھے مارے راجو بھائی کے آن یہ جتنے بھی آپ پٹھے دیکھ رہے ہیں ہمارے راجو بھائی تیاری کے لئے جمع کر رہے ہیں اب یہ راجو بھائی کا ملافظ ہے جنوری فیبروری میں ڈاڑ کرانے کا ارادہ ہے ہمارے راجو بھائی کا تو اس کی تیاری چردی ہمارے راجو بھائی کے ہاں اور جی راجو بھائی یہ کونسا کبوت ہے راجو ہوئی چھوٹیا ساڑی ہے چھوٹیا لے کوڑے والی اور دھومیں کوڑیاں بھی نہیں ہے اس پانے والے کے باہر سے رائز ہوئے اس کو باہر سے رائز ہوئے دیکھ سکتے ہیں پٹھے کوڑیاں آگے پورے آپ کنارے دیکھ سکتے ہیں پٹھے کے دھوم کے آپ کو ہمارے راجو بھائی کی خواہش ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے راجو بھائی کی خواہش ہے راجو بھائی سے گفتگو کرنے میں میرے راجو بھائی کی باتشیت میں تھوڑا فرق ہے راجو بھائی تیلگو میں بات کرتے ہیں میں ہندی میں بات کرتا ہوں اور میرے کو تلگو نہیں آتی راجو بھائی کو ہندی برابر نہیں آتی اس وجہ سے آپ لوگ کو سمجھانے میں راجو بھائی تھوڑی دکت ہو رہی تو آپ اس کو تھوڑا کور کر لیجیے ذرا اس کو آپ دیکھیں پورے ہمارے راجو بھائی کے جوڑے راجو بھائی کے آپ کو رنگین کالے گجرہ تھی آپ کو خرخی بھی بتاتا ہوں چلیے آپ کو چلیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہمارے راجو بھائی کے رنگین کے سیٹ اپ میں آگئے ہم آپ کو رنگین کبوتر بتاتا رنگین آنے کے کالے گجرہ تھی پپئیے سسترو اور خال کبوتر خرخی پورے کبوتر ہیں یہاں پر جی راجو بھائی دیکھ سکتے کالے گجرہ تھی ہمارے راجو بھائی کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر ہے بھائی کالے گجرہ تھی ہے سچوچ پلک دیکھئے گنڈے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بھائی بن کے پورا بھائی بن کے کبوتر چھوڑا بن کے اور گنڈے بنے وے کبوتر کے اور ہمارے راجو بھائی کا کہنا ہے کہ ماشاءاللہ یہ پرانے نسلوں کے کبوتر ہے بہت ہمارے راجو بھائی کے یہاں جی راجو بھائی دیکھ سکتے ہیں اس کی مادی ہے یہ اس کی مادی ہے یہ جرگہ پرانے نسل کے کبوتر چونچ دیکھو پلک دیکھو چونچ پلک ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت اب اب بھائی بنانو بھی اس کو بن جائے گھتکار کو دو دی میلے میں اور اسے گنڈے دیکھیں ماشاءاللہ کبوتری بھی کتنے خوبصورت ہے چونچ چہری کی بہت خوبصورت کبوتری ہے بہت اچھی راجو بھائی یہ پرانے نسلوں کی سبز ہے سبز مادی یہ سیڈ کے گنڈے بنے ہوئے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ سبز کبوتری ہے یہ یہ سیڈ گنڈے بنے ہوئے چونچ دیکھو چونچ پلک یہ وہ سیڈ بتائیے راجو بھائی کو دستی بنے ہوئے گھنڈے بنے ہوئے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقہ ہے دستی اور اس کے گنڈے بنے ہوئے کبوتری کے اور خود اچھے اور پرانے نسلوں کی کبوتری ہے بہت اور اس کے نر کو دیکھیں آپ بچے کو فیٹ کر رہا ہے بچے کو بانا گنا رہا ہے دیکھیں آپ بہت خوبصورت ہے نر کی اس کا جیسا کہ دیکھ سکتے آپ یہ پپییا چپ ہے دیکھ سکتے چپ ہے کالا چپ اور ہمارے راجو بھائی اس کی مادی پکڑ کے راجو بھائی ہمارے جی راجو بھائی دیکھو بھائی اس کی آبرو دیکھو اس کی آبرو اس کی چونچ اس کی آبرو اس کی چونچ اور جو کلر نکون وائٹ نکون آپ کو تھوڑی دکھت ہو رہی ہو жٹ ویڈیو میں ہمارے راجو بھائی کا بولنا راجو بھائی کی ہندی ساف نی ہے راجو بھائی تیلگو میں بھی سمجھا سکتے ہیں ایک بار تیلگو میں سنی ہے راجو بھائی راجو بھائی ایک بار Rum جلگو جلگو تیلگو تلگو تو میجی بھرابر سے نہیں آتی تو اس وجہ سے راجو بھائی کو ہندی بولنے کے لیے دکھت ہو رہی تو راجو بھائی کو تلگو بولنے کے لیے بولا جی راجو بھائی اب تلگو میں چاپ کے دو چار گبودر بتائی آپ کے آنکہ جی راجو بھائی دیکھ سکتے آپ چپ دیکھ سکتے جی راجو بھائی بھولی جی راجو بھائی دیکھ سکتے آپ لال شیرا کی چپ ہے یہ بند آبرو ہے بلکل کٹ کبودر ہے کٹ ہے ایک دم چپ کلر بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ بہت کلر بھی اس کا دیکھ سکتے آپ اور جو سب پاپے بھی دکھاؤں گا دیکھیں ہمارے راجو بھائی کا سیٹ اپ دیکھیں پورا ٹوٹل جو سیٹ اپ ہے ہمارے راجو بھائی کا یہ رنگینوں کا سیٹ اپ ہے رنگین چیزہ ہے کہ شیرا جی ہے اس کے اندر آپ کو کالے گجراتی ہے سسسرو ہے مہوکے ہے لال مہوکوں کا جوڑا بھی آپ جیسا دیکھ سکتے مہوکوں کا جوڑا ہے اور زردیں لال زرد ہے یہاں پر اور خرخی کا جوڑا ہے دیکھیں ہمارے راجو بھائی کے ہاتھ میں بھی پاپیا کا بھوٹ ہے رہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھوٹ ہے اس کی کون سا نہ رہے راجو بھائی کس کی بھائی کونسی ہے راجو بھائی شراجی کاسنی تامری ٹیپ دگری ہے تو بلکل وہاں بلکل ہلکی تامری ہے یہ کاسنی ہے شراجی ہے چونچ دیکھ سکتے ہیں جس ابھی آپ کو پاپیا جو بتا ہے وہ پاپیا کے مادی ہے ہمارے راجو بھائی کے یہ کبوتری دیکھیں آپ بہت خوبصورت کبوتری ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ چونچ پہلا کس کی ہے یہ ہمارے خیرسیوں کا جوڑا ہے ہمارے راجو بھائی کے پاس یہ مہوکوں کا جوڑا ہے لال مہوکوں کا دیکھ سکتے ہیں لال چھوٹی آل ہے زرد مادی ہے اس کی یہ سسترو کا جوڑا ہے سسترو کی ملتانی کلر کی سسترو مادی ہے ملتانی ہے زرد کلر زرد کلر دیکھ رہا مجھے وہ زرد کلر کے بیچ کا کلر ہے یہ یہ دیکھیں ان کا جوڑا ہے یہ اور بہت تو ماشاءاللہ آپ کو بہت ایسے کم دیکھنے کو ملیں گے پرانے نسلوں کے سبھے آپ کو یہ بہت پرانی نسل کا جوڑا ہے سبھوں کا جوڑا ہے دیکھ سکتے آپ ہمارے راجو بھائی کے تعلقات پرانے استادوں کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ تو اس لئے ہمارے راجو بھائی کا شوق پرانے نسلوں میں بہت زیادہ دیکھ سکتے آپ یہ پورے جتنے بھی کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں پورے پورے پورانے نسلوں کے کبوتر ہے یہ اس میں آپ کو کچھ نئے نسلوں کے آنے کے آج کال جو کام چل رہا ہے کوئی نیا کبوتر رہی ہے پورانے بہت ٹیم پورانے نسلے ہیں یہ جتے بھی ہے یہ جی راجو بھائی یہ ہے کون سے کبوتر ہے یہ یہ اپنے چھتے پر دیکھیں نا پورے سو جی راجو نسل کے کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت انہیں فوٹو میں صحیح طریقے سے کیپچر ہونے رہا مگر بہت خوبصورت کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت دیکھ سکتے آپ دیکھئے بنیلوں کا سٹ اپ ہے آپ کو بہت بڑا ہمارے راجو بھائی کا فارم بہت بڑا ہے اور اور ایک سٹ اپ ہے ہمارے راجو بھائی کا ماشاء اللہ بہت دنوں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے راجوبھائی اس کے اندر اس کے اندر بھی کچھ کبوتر ہے لالبن کاسنی آپ کو بتاتا ہوں اپ کو یہاں راجوبھائی کا ایک اور سیٹ اپ ہے ہمیں اس میں سی ہمارے راجوبھائی کہ نیلوں کا تو بہت بڑا سٹ اپ ہے ایک لالبن کاسنی ہمارے راجوبھائی مطلب لہنیلہ لالبن کاسنی مطلب نیلوں دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت کبودر ہے دیکھیں آپ کو ہاتھ میں سمجھ میں نہیں آنا تھا کبودر کبودر اصل ڈکھنے میں ایسا ہے کبودر یہ کاسنی لالون ہے آپ کو سب کو ہمارے راجو بھائی کا شوق کیسا دکھا نیچے کمنٹ میں بتائیے ماشاء اللہ مجھے تو بہت پیارا شوق دکھا راجو بھائی کی تیاری آنے کہ باہر سے کچھ بھی بھرتی نہیں ہے ہمارے راجو بھائی کے یہاں راجو بھائی کا جتنا بھی ہے راجو بھائی کا ہمارے گھر کا شوق ہے ہمارے راجو بھائی کا راجو بھائی ہمارے سامے ہیں اور سب جنروں سے میں تھوڑا وہ باتچیت کرنے میں تھوڑا مشکل ہو گیا مجھے بھی پریشانی ہو گئی راجو بھائی کو بھی پریشانی ہو گئی راجو بھائی کو تیلگو بہت کلیر آتی میرے کو ہندی کلیر آتی مطلب باتچیت کرنے میں تھوڑا وہ ہو گیا اس کے اندر اور ہمارے راجو بھائی کا شوق کیسا دکھا اس ویڈیو میں سبج نے لائک کریے کمنٹ کر کے بتائیے کیسا دکھا راجوبے کا شوق انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹیم آپ کو پھر اچھے شوق دکھانے کے لئے لے کے چلتے ہیں